اسلام علیکم گائز امید کرتے ہوں آپ سب خیر کے ریسے ہوں گے میں سیئے سمینور آپ لوگوں کی ریسپی والی آنٹی دیدی جو بھی کے لیے تو آج میں نے لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے گوش کی پلاو والی شاہی پلاو والی ریسپی جو سب ریڈی میٹ میں ڈالوں گی تو آج آپ لوگوں کو شاہی ریڈی میٹ پلاو کیسا بنتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو گوش کو ہم نے اچھے طرح دھو لیا ہے اور اب اس میں ہم نمک اور نمک ڈال کے اور ادھرک رسنگ ڈال کے اس کو اوبالنے رکھیں گے تو آج آپ لوگوں کو جو میں پلاو بنا رہی ہوں وہ سب ریڈی میٹ طریقے سے ہیں گھر کا کچھ بھی میں نے ہم میٹ کچھ نہیں ڈالا ہے سب بزار سے لائے ہوئے تو چلو بناتے ہیں شاہی پلاو کس طریقے سے بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہوں بڑا آسان اور ایزی طریقے سے پلاو بن جائے گا تو چلو دیکھتے ہیں کیسا بنے گا ریسپے کی جانب تین سے چار میڈیم پیاس چاہیے ہمیں اور ہری دھنیا ہری ملچی پچاس گرام شاہی مسالہ یہ ایک کلو کا ہے ہم آدھا ڈالیں گے پچاس گرام آدھرک لسون اور سو گرام دھائی کی پیکٹ تو یہ رہی دھائی تو یہ سب چاہیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں ڈالنا ہے بس اتنا ہی مسالہ ڈالنا ہے یہ شاہی پلاو مسالہ ہے تو یہ ایک کلو کا ہے تو ہم آدھا کلو بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اسے آدھا ہی ڈالیں گے تو ہم اسے ایک کٹھوری میں آدھا نکال لیں گے آدھا نکالنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو گھول بنا کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سٹیپ بے سٹیپ آپ کرنا ہے تو وہ ایک کلو کا شاہی مسالہ تھا تو ہم آدھا کلو کو بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اسے آدھا ڈالیں گے اور اس طریقے سے اس کا گھول بنا کے سائیڈ میں ہم وہ رکھ لیں گے تو گائز چلتے ہیں ریسیپی برانے کے جانے تو ہم نے ڈالا ہے چھے چمچ آئل اور ایک چمچ گھی تیل گرم ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم آلو فرائی کر لیں گے تو ابھی ہم آلو فرائی کر کے نکال لیں گے تو گائز ہم نے آلو کو فرائی کر کے نکال چکے ہیں دیکھو اسی طرح آلو لال ہونا چاہیے اب تیل میں ہم تیز پتہ ڈالیں گے اور جو ہم نے پیاز کٹی تھی وہ ساری پیاز ہم دال دیں گے تیل میں اور پیاز کو ہم لال ہونے سننے رہے لال ہونے تک جو ہے گلاب ہونے تک زیادہ لال نہیں کرنا ہے صرف سننری ہو جائے اور گلاب ہونے تب تک ہم پیاز کو بھونیں گے اور گائز ایک چیز اور جائے گی اس میں یہ ناریل کا برادہ ہے پچاس گرام لائی ہیں تو گائز ہماری پیاز جو ہے لال ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے زیادہ لال نہیں کیا ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ادھرک لسون ادھرک لسون کا پیج ڈال کے اس کو بھونیں گے جب تک اس کی کسالی باس نہ چلے جائے ادھرک لسون کو تیل میں اچھے سے کر کے اب ڈالیں گے ہم جو وہ گھول بنایا تھا شاہی مسالہ پلاو شاہی مسالہ تو وہ بھی پورا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کرنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس میں جو ہے ہری مرچ جو ہم نے کاتی تھی پچاس گرام کم سے کم ہری مرچ تھوڑا تیز ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے پچاس گرام ہری مرچ ڈالیں نہیں تو آپ کو جتنا تیز لگتا ہے اتنا تیز آپ ڈالیں ناریل کا برادہ میں نے اس کو نہیں دکھایا تھا اس لئے ابھی بتا رہی اس میں ناریل کا برادہ بھی جائے گا اور ساتھ میں سو گرام دائی یہ پورا جو ہے ایک ہی ساتھ ہمیں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اس سے ہمیں اچھے طرح سے اس کا سب ناریل کا سب کا چیز جو ہے باس نکل جائے کسالی باس جو مسالے کی خوشبو آنا لگے تب تک ہمیں بھوننا ہے جب تک تیل جو ہے مسالہ جو ہے مسالہ جو ہے تیل نہ چھوڑ دے اور یہ جو سامان تھا ڈہیں وغیرہ اس کو ہم نے کھنگا لیا ہے اس کا سارا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دیکھنا تیل سپرٹ ہو چکا ہے کہ سب دیکھ رہا آپ کو تو مسالہ بھون چکا ہے تیل سپرٹ ہو چکا ہے مسالہ نے تیل چھوڑ چکا ہے اب اس میں ہم ہمارا اوبالا ہوا گوش ڈال کے بھی بھونیں گے پھر ہم نے جو آلو پرائے کر کے رکھے تھے وہ آلو بھی ڈالیں گے اب سب چیز کو ہم واپس سے بھونیں گے اچھے سے اوپر نیچے کریں گے سب کو مکس کریں گے آلو کو گوش کو اور مسالے کو سب کو ایک برابر تھوڑا اور بھونیں گے بھوننے کے بعد دیکھ سکتے ہیں تیل چھوڑ چکا ہے مسالے نے اب اس گلاس سے میں تین گلاس پانی ڈالوں گی جو کہ میں نے ککرمو ڈال کے رکھا ہے اب جو ہے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ہمارا مسالہ ہو چکا ہے اب جو ہے میں جو پلاو میں ہے جو پانی ڈالی ہوں اسی پانی میں میں جو کوت میر اور پودینہ دونوں دھو کے اچھے سے ساف ڈال دوں گی اچھے سے کیونکہ کوت میر اور پودینے کا فلیور بھی بہت اچھا ہے گا یہ چاول جو میں نے بھیگا کے رکھے تھے یہ لمبے والے لائے سے جو میں نے بھیگا کے رکھے تھے تو اس کو بھی ہم اچھے سے پانی نہیں دھار دیں گے اور نمک کے جیسے میں باد میں ڈال رہا ہوں پہلے گوش میں اوبالتے ٹائم نمک ڈالا تھا اس لئے ابھی حضبے جائے کا نمک ڈال جیو ہو تو گائز دیکھنا اب اس کونٹیٹے میں جب پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اب ہم اسے سلو پہ تاوہ رکھ کے دم پہ رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے ہم اسے دم پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے چاول اور اچھے سے ہو جائے کھلے کھلے ہو جائے تو دیکھ سکتے میں نے دم پہ رکھ دیا اور میں نے جو ہے گوش میں نمک ڈالا ہوا تھا اس لئے میں نے نمک آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا ہی ڈالا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے بھی اس میں نمک ڈال سکتے دیکھو لو فلیم کر کے دم سلو پہ تاوہ رکھیں تاوہ جب تک گرم نہیں ہوگا فاس رکھنا جب تاوہ گرم ہو جائے گا تو لو کر دینا تو ماشاءاللہ گائز پلاو بن کے تیارے دیکھنا کتنا مست لک آیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو گائز پلاو بنانے کا طریقہ اچھا لگا تو لائک شئر سسکرائب ضرور کیجئے ماشاءاللہ سے لک اچھا آیا ہے